مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ چودہ رمضان چودہ سو تین تالیس ہجری بمطابق پندرہ اپریل دوہزار بائیس بعنوان تدبر قرآن خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ تعالی ترجمہ با آواز ابو محمد عطاء اللہ بن عبدالمجید تمام طریفے اس اللہ کے لئے ہے جو حلیم ہے بہت عظیم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودے برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے ان پر درود و سلام نازل ہو حمد و سلام کے بعد مسلمانوں میں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور اس بندے کے یہ خوشخبری ہے جس کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے مسلمانوں ماہ رمضان روز و قیام صدقہ و خیرات جود و سخاہ احسان ذکر و اذکار دعا اور قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے اللہ کے بندوں کلام الہی کو غور و خوض اور تدبر و تعمل سے پڑھنا اور ان سے نصیحت حاصل کرنا خصوصا رمضان میں یہ عبادات میں سے سب سے عظیم اور افضل عبادت ہے انشاد باری تعالیٰ ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے سرافہ ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کے واضح دلائل ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے اور جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان کے ہر رات میں ملتے تھے اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوا کرتے تھے مسلمانوں مسلمانوں قرآن مجید کے معنی و مفہوم سے نصیحت حاصل کرنا اس کے احکامات و ہدایات پر عمل کرنا اس کی حدوں کی پاسداری کرنا تازیمِ الہی تک رسائی حاصل کرنا اور اللہ عزوجلہ کی وحدانیت و یقتائی کو تسلیم کرنا یہ سب قرآن مجید کے بڑے بڑے مقاصد میں شامل ہیں اور بندے کے لئے اسی طرح اپنے خالق و معبود کی معرفت حاصل کرنا اشد ضروری ہے جس طرح اس نے اپنی کلام میں بیان کی ہے تاکہ اس کے نتیجے میں بندہ اپنے رب کی تعظیم و توقیر تک پہنچ سکے اور اس کے حقوق کو احسن و اکمل طریقے سے سر انجام دے سکے اللہ کے بندوں قرآن اللہ تعالی کا وہ کلام ہے جس میں اس نے اپنی عظیم صفات کو اور اپنے پیارے پیارے ناموں کو بیان کیا ہے کبھی وہ انہیں حیبت و عظمت اور جلالت کے انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ گردریں اس کے سامنے جھک جائیں نفسوں میں عاجزی و انکساری آ جائیں آوازیں دھیمی پڑ جائیں اور نفسوں سے تکبر یوں زائل ہو جائیں جس طرح پانی میں نمک زائل ہو جاتا ہے اور کبھی اللہ عظی و جل اپنی جمال و کمال والی صفات کو بیان کرتا ہے یہی اس کے ناموں کا کمال اور صفات کا جمال ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال کا جمال اس کی ذات کے کمال پر دلالت کرتا ہے اور بندے کی محبت اسی قدر بڑھتر کمال درجے کو پہن جاتی ہے جس قدر وہ اس کی صفات جمال و کمال کو پہچان لیتا ہے پھر بندے کے دل میں اس کے سوا اور کسی کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی اور اگر کوئی اس کے دل میں جگہ بنانا بھی چاہے تو اس کا دل سختی سے روپ دیتا ہے اور اس کے دل میں تکلف سے بیعہ فطری محبت باقی رہ جاتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ رحمت بر و احسان اور لطف جیسی صفات کو بیان کرتا ہے جس سے بندے کی آس و امید مضبوط ہو کر بڑھ جاتی ہے اور اس کی تمہ مستحکم ہو جاتی ہے اور یہی اس کی رہنمائی کرتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف چل دیتا ہے اور جس قدر آس و امید مضبوط ہوتی ہے اسی قدر بندہ آمال کرنے میں زیادہ محنت و کوشش کرتا ہے اور کبھی اللہ سبحانہ وتعالی عدل، انتقام، غید و غضب، ناراضگی اور عقوبت والی صفات کو بیان کرتا ہے جس سے برائی پر اُبھارنے والا نفس امارہ رک جاتا ہے اس کی حوث اور حرام چیزوں کی رغبت ناتوان یا مکمل ہی ختم ہو جاتی ہے اور نفس اللہ تعالی کے خوفوں، خوشیت اور عذاب سے عذاب کے ڈر سے باز آ جاتا ہے اور کچھ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے امر و نحی، عہد و غصیت، پیغمبروں کو مدعوث کرنے، کتابوں کو نازل کرنے اور شریعتوں کو مقرر کرنے کا ذکر کیا ہے جن سے احکاماتِ الہیہ کو قبول کرنے، ان پر عمل کرنے، ان کی تبلیغ کرنے، ان کے ذریعے باہم ذکر و نصیحت کرنے میں تقویت ملتی ہے نیز شریع خبروں کی تصدیق کرنے، حکمِ الہی ماننے اور منع کردہ اشیاء کو ترک کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور کچھ آیات اللہ کی ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی سماع و بسر اور علم جیسی صفات کا ذکر کرتا ہے جن سے بندے کی شرم و حیاء بیدار ہوتی ہے تو وہ کسی بھی ناپسندیدہ کام کرنے یا سننے میں اپنے رب سے شرماتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی تنہائی کو بھی اللہ کی ناپسندیدہ کاموں سے پاک کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کی حرکات و سکنات، اقوال اور سوچے بھی شریعت کے دائرے میں رہتی ہیں اور کچھ ایسی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کے کافی و وافی ہونے بندوں کے مفادات کی نگرانی کرنے، ان کے رزق کا احتمام کرنے، ان کی مشکل کشائی کرنے اپنے ولیوں کی مدد، ان کے دفاع، ان کے ساتھ معیتِ الہی جیسی صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے جن سے بندے کے توقلِ الہی اسی کی ذات پر بھروسہ اور ہر حال میں اسی کی رضا پر راضی رہ کر اس پر قائم رہنے میں بھی تقویت اور بدد ملتی ہے اور توقل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کافی وافی سمجھے اس کے حسنِ اختیار کا اعتقاد رکھے، اس پر بھروسہ کرے اور اللہ تعالی جو بھی اس کے لیے فیصلہ کرے، اس پر راضی ہو جائے تو آئیے اس قرآن کے ذریعے اپنے دنوں کو جنسوڑیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اپنے آزاؤ جوارح کو پاک کیجئے، اپنے اخلاق کی اصلاح کیجئے اپنے زندگی میں اس کے ساتھ اپنا تعلق یوں بنائیے جس طرح کے روح کا تعلق جسم کے ساتھ اور پیاسے کا تعلق آبِ دلال مٹھے پانی کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے اپنا مشعلِ رہ بنائیے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تمہیں تقوی اختیار کرنے اور قرآن کریم کو لازم پکڑنے کی وزیعت کرتا ہوں بے شک یہ تاریخ رات میں منارہ نور اور دن میں دلیل رہ ہوتا ہے لہذا اے مسلمانوں تم اپنے رب کے کلام کو پڑھتے وقت تمہیں تمہاری حالت یہ ہو کہ تمہارے قلوب و ادھان سوائے اللہ اس کی محبت اور قرآن فہمی کے شوق کے ہر چیز سے خالی ہو ارشادِ باری تعالیٰ ہے بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ متوجہ ہو سلیمان خواست کہتے ہیں میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ قرآن کو اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو کلام کرتے ہوئے سن رہے ہو تو تلاوت میں حلاوت و چاشنی آجاتی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم میں برطت اتا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس سے نفع اتا فرمائے میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں اور تمام طریقے تمام جہانوں کے پالے والے اللہ کے لیے تمام طریقے اس اللہ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا والی ہے جو پہلے اور بعد والے تمام لوگوں کا معبود ہے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈڑنے کی اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اے مسلمانوں یہ مہینہ اخلاق فاضلہ اوساط اوساف حمیدہ اور عالی کردار کو پروان چڑھانے کی تربیہ کی درستگاہ ہے لہٰذا اے مسلمان بھائیوں اے روزدار بھائیوں اپنے اقوال و افعال اور معاملات میں خوب اچھے بن جاؤں ارشاد باری تعالی ہے تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہرے لوگوں پر فرض کیا گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤں اور انسان کا تقوی یہ ہے کہ انسان فہش گوئی اور اگرہ رسانی سے بچے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے مضموم خسائل سختی اور بورے رویوں سے دور رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فہش گوئی نہ کرے اور نہ ہی شور مچائے اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اسے صرف اتنا کہہ دے کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت و ضرورت کریں اور اللہ تعالی نے ہمیں بہت ہی عظیم کام کا حکم دیا ہے اور وہ ہے ہمارے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اے اللہ ہمارے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما ان میں سے جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں سب وہ معاف فرما اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے اگلے پچھلے زہری و باطنی تمام گناہوں سے درگزر فرما اللہ ہم نعمت و عافیت کے زائل ہونے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور اچانک عذاب سے بھی اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر قسم کی ناراضی سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اور اللہ برے فیصلوں سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلای عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں جہنم کے آف سے بچا اے اللہ تُو قبول کرنے والا ہے ہماری دعاوں کو قبول فرما تُو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے اللہ ہمیں اہلِ توفیق میں شامل فرما اے اللہ لیلت القدر کے قیام کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے درجات بلند فرما اے اللہ ہمارے حکمران اور ولی احد کو اللہ توفیق عطا فرما نیک اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اللہ ان کے عامال کو بابرکت بنا دے اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرما ان نیک کاموں کی اور بھلائی کے کاموں کی جو مسلمانوں کے حق میں ہو اے اللہ ہمارے ہم غم اور قرب اور ہر قسم کی مصیبتوں کو اللہ ہم سے دور کر دے اے اللہ بمراہ لوگوں کو اللہ ہدایت اتا فرما اے اللہ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے بھلائی والا مہینہ بنا دے اے اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہے اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں بارش سے سراب کر دے اے اللہ ہمارے کمزوروں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے علاقوں میں اللہ بارش نازل فرما اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما